بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آج سے ایک نیا پروگرام جس کا نام فیک نیوز رپورٹ وچھ سیبی کازمی ہوگا اس میں آپ کو سیاکو سباق سے جو خبریں ہٹ کر یعنی کہ آدھا سچ اور آدھا ادھوری انفرمیشن کو ملا کر ایک پورے جھوٹ کے طور پر آپ کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے اس پر ہی اس پروگرام کو بنیاد کیا جا رہا ہے اس میں صحافیوں کے بارے میں ہمارے میڈیا کے بارے میں کہ وہ کس انداز میں رپورٹنگ کر رہے ہیں اور وہ کس انداز سے ان کی یہ رپورٹنگ ہمارے ناظرین کے سامنے آتی ہے اور وہ اس پر پھر کیا تاثرات ان کی جو بنتے ہیں ان ساری چیزوں پر اس سارے پروگرام میں اس کا آہاتہ کریں گے بڑی خبریں جو کہ فیک خبریں ہوں گی ان پر بات کریں گے لیکن سب سے امپورٹن آپ جانتے ہیں کہ آدھا جو سچ ہوتا ہے وہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور مکسچر سے جب بنا کے اس جھوٹ کو عوام کے سامنے ایک تصویر کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر لوگوں کا ذہن بننا شروع ہوتا ہے اسی وجہ سے چاہے آپ کوئی اچھا کام بھی کریں اگر اس کی تصویر کو غلط انداز میں پینٹ کیا جائے تو پھر لوگ ہر چیز کو اس انگل سے دیکھتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں سے اس پر بات کی اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس طرز عمل کو کسی طور پر صحافت کے شایان شان نہیں کہا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمہ دارانہ صحافت ہی اصل صحافت کی روح ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستانی میڈیا میں اس میں تواتر سے جرنلسٹ جو ہیں وہ حکومت فوج ادارے اور ایک ون سائیڈ پارٹی بن کر اپنا بیانیاں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور بارہا پیش کرتے ہیں اسی لئے میں آج آپ کو ان کے بارے میں آٹھ سے دس وہ بڑی خبریں بتاتا ہوں وہ بڑے ان کے جو بائسٹ اپینین کے طور پر خبریں ہیں وہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں ہو کیا رہا ہے پہلی خبر آپ کو بتاتا ہوں شہباز شریف صاحب نے ابھی ریسنٹلی اسمبلی میں ایک تقریر کی وہ تقریر ان کی بیسیکل اور یہ موٹر وے چونکہ ڈالکوٹ موٹر وے پہ یہ اندونات واقعہ پیش آیا تو یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ یہ موٹر وے بھی الحمدللہ میاں نواز شریف کی سربائے میں وہ آپ لوگ ان کی دیکھی ہوگی وہ ساری سپیچ اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے مافی مانگ لی کیونکہ اچھی بات ہے انہیں حساس ہو گیا لیکن ان کی مافی کو پاکستان کے میڈیا میں منصور علی خان اسما شہرازی حامد میر صاحب اور تمام سرکردہ اینکروں نے ان کی مافی کو بڑھا چڑھا کر اس طرح پیش کیا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے انہیں غلطی کا حساس ہوا لیکن اسی طرف اگر آپ ان لوگوں کا دوسرا روپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ سی سی پی او عمر شیخ نے بھی ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تک کہ کس طرح اس خاتون کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے اپنی بیٹی اپنی بیٹیوں کا اپنی بہوں کا اپنی بہنوں کا انہوں نے اس انداز میں ذکر کیا کہ جیسے وہ ان کی اپنی ہیں ایک بزرگ ہونے کے ناتے انہوں نے پولیس افسر ہونے کے ناتے نہیں کہا اس پر بڑی وضاحتی لیکن میڈیا ان کا پیچھا چھوڑنے کو کسی صورت میں تیار نہیں مجرم بھی پکڑے گے عمران خان نے اس پر واشکاف الفاظ میں بات بھی کر دی لیکن اس کے باوجود بار بار یہ ٹویٹس آتی ہیں کہ سی سی پی او لاہور کو کیا ماف کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اسی پر بارہ ہا بات ہوتی ہے اور وہ کسی صورت میں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سی سی پی او عمر شیخ کو عمران خان لے کر آئے اب یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف بغز عمران میں یہ سی سی پی او کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دوسری آپ کو بڑی خبر دوں سوہیل وڑائچ صاحب کی انہوں نے ابھی ایک ریسنڈ یہ کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی اب سوہیل وڑائچ صاحب یہ پہلے کالمز میں بھی اس طرح کی باتیں لکھ چکے ہیں اور سوہیل وڑائچ صاحب نے بارہا وزیراعال عثمان بزدار کے جانے کی تاریخیں دیں ایک بار دو بار تین بار چار بار پھر ندیم ملک کے پروگرام میں ان سے جب یہ بات ہوئی کہ آپ نے تاریخیں دیں اور آپ نے کہا تو عثمان بزدار جا رہے ہیں وہ تو ابھی تک موجود ہیں پہلے انہوں نے آئیں بائیں شائع کرنے کے بعد انہوں نے لیکن جو اس کے سرے وقت پر تصویر کاٹون جو ابھی چل رہا ہے جو رضا رومی نامی ایک صافی ہیں انہوں نے اس پر یہ بات کی کہ یہ کتاب مارکٹ سے غائب ہوگی کیونکہ لکھا ہوا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی اور سبوخ سید نامی ایک پی ٹی وی کے جو انکر یا اس میں کام کرتا ہے جنرلیس سید اس نے یہ تصویر کے ٹائٹل کو شیئر کیا جی کے دیکھیں جس میں تصویر اس طرح ہے جس میں باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے عمران خان پیرو میں بیٹھے ہوئے اور باہر سارے زہداری صاحب اور باقی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں مطلب انہوں نے ایک قسم کی اپنی طرف سے جو ہے وہ بڑی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرنے کی کوشش کی یہ ان کا رائٹ ہے یہ جو چاہیں کہیں لیکن حقائق سے اس کو بات کو حقائق سے جو چین نکنے حقائق کو جب یہ توڑتے مورتے ہیں تب مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر جب سویل بڑائی صاحب سے ابھی ریسنٹ لڑکے نے انٹریو کیا سیر بتائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے اس کو مختلف علاقوں سے مختلف شہروں سے بکشل سے زب کیا گیا ہے اب پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے آج کال اور اس پر آپ میری بات غور سے سنیے جتنے بھی صحافی آپ کو ینگ جنریشن کے یا تھوڑے سے مچور یا ان سے مچور لوگ نظر آ رہے ہیں انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ یہ آرمی چیف کے بارے میں پاک فوج کے بارے میں اداروں کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں لیٹرلی ایک ٹوچے کی زبان ہے مطلب اوے رسیدہ کنٹ رسیدہ مانگنا آپ کا حق ہے بار بار مانگیں اور انہیں دینی بھی چاہیے آپ انہیں کورٹ میں لے کے جائیں اس کا ایک پراپر چینل ہے لیکن جب یہ بارہا اس ٹوچے انداز میں جیسے افسار عالم صاحب نے کچھ ایسی ٹویٹس کی ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی تو ان ٹویٹس میں جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں پھر عام لوگ جو ہے جن کی پاک فوج سے محبت ہے اداروں سے محبت ہے جن کا کسی قسم کی سیاست سے یا ٹویٹر سے تعلق نہیں جب وہ لوگ خبریں پڑھتے ہیں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ اتنا قانونی حق استعمال کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہیں یا وہ تھانوں میں جا کے پرچے کراتے ہیں جب ان کے اوپر یہ فائی آرز درج ہوتی ہیں تو پھر یہ لوگ یورپی یونینز کو لیٹر لگتے ہیں یورپی یونینز کو لیٹر لگ دیا اور وہ تمام ان اداروں کو جو پریس فیڈم کے نام پر دنیا بھر میں باہر موجود ہیں اب ان اداروں میں آپ بتائیں کہ آپ ایک زبان استعمال کرتے ہیں ایک عام آدمی جا کے آپ کی میں یا آپ یا کوئی یا کین کی شکایت کرتا ہے افیار درج کرتا ہے اس میں افواج پاکستان یا حکومت کہاں سے آگئی اب ان لیٹرز کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ فرانس میں جو ابھی واقعہ بھی ہے جو فرانس کی جو عورت آئیتن کے ساتھ ہوا افیار ٹی ایف سے ان چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افیار ٹی ایف میں آپ کو پتا ہے ہمارے نام آنے کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ کسی وجہ سے ہم لوگ قانون سازی نہیں کر پا رہے اب میں آپ کو ایک اور چیز فواج چودری کی دکھاتا ہوں فواج چودری نے ایک ٹویٹ کی اس پہ انہوں نے ساری تفصیل سے لکھا اور جیو والا نے اس کی ٹویٹ کے پانچ ٹکڑے کر کے جو آخری ٹکڑا تھا اس کو انہوں نے الہدہ الہدہ اس طرح انداز میں کیا کہ آخری ٹکڑے پر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اس پہ پسندیدگی کا اظہار کیا اب اس کے پسندیدگی کے اظہار کی وجہ ان کی وہ ٹویٹ کا حساب پڑھیں آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا یہ کس انداز میں یہ ادھوری انفرمیشن دے کر اس کو جھوٹ کو پھیلائی جاتا ہے یہ میڈیا نے بہت زیادہ خبرے میں لگایا حالانکہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ اس شخص کی بیٹی کو پولیس نے نہیں جو چائلڈ پروٹیکشن کا ادارہ انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا کہ کئی لوگ غصے میں اس بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں جو کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا اس واقعے سے انہوں نے اس بچی کو ہٹا لیا کہ اس بچی کو نقصان نہ پہنچے لیکن اس کو خبر اس طرح پہنچائے گی کہ پولیس نے اس بچی کو اپنے قبضے میں لے لیا حسن نصار جب کا اپنی ریسنلی ایک انٹرویو تھا وہ میں نے خود پورا انٹرویو دیکھا جس میں وہ کہہ رہے تھے اسی موٹر وے کے واقعے سے ریلیٹیڈ اور پھر ملاوٹ پر اور دودھ پر اور ان تمام چیزوں پر وہ بارہا بھی کہہ چکے پہلے کہ اپنے خاندان سمیر جو ہے میں اس ملک سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں چاہے مجھے ایتھوپیا یونگنہ جانا جانا پہ رہے اب اس چیز کو انہوں نے کس سے لنک کر دیا کہ یہ عمران خان کی حکومت اور مہنگائی جو عمران خان کی وجہ سے جو سارے مسائل پیدا ہوئے ان سے تنگ آ کر حسن نصار ان کے جو سپورٹر ماضی میں آپ کو پتا ہے وہ کاوی باتیں کرتے رہے کہ وہ بھی تنگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک سے جانا چاہتے ہیں اب یہ فیک نیوز ادھورہ سچ آپ کا ذہن بنانے کی کوشش کہ جو شخص زیادہ بات کرتا تھا عمران خان کے بارے میں آج وہ بھی پریشان ہے یہ کہنے کے جو دے اچھا ریپ کیس کے تناظر میں آپ نے لوگوں کے روئیے اور نیو نسل پر باتیں تھی شازیب خان زادہ اور دوسرے ڈاکٹر شاہد مسعود شازیب خان زادہ نے اپنے پروگرام میں ایک اینی شاہد کو بلایا جو کہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دو منٹ باون سیکنڈ پر کال کی اور پھر پولیس دو منٹ اور ستاون سیکنڈ پر آگی اور یہ ہوا اور وہ اینی شاہد بتا رہا ہے دوسری طرف اگر آپ ڈاکٹر شاہد مسعود کی باتیں سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں ایک گھنٹہ پچاس منٹ پولیس لیٹ آئی اور دونوں ان کا ذکر استعاد اس طرح اس واقعے پر وہ موجود تھے وہاں ان کے سم نصب کچھ ہوا شازیب خان زادہ نے اس طرح واقعہ بیان کیا وہ آپ سنیں اور دوسری طرف ان لوگوں کا سنیں اب پھر یہ ایک خبر تھی کہ موٹر وی والی خاتون کا جو واتس ایپ نمبر سے تھا وہ مریم نواز کے واتس ایپ کے نمبر میں استعمال ہو رہا تھا اب یہ خبر جو تھی یہ نادیا مرزا صاحب نے لگائی تھی ان کے ٹویٹر پر ٹویٹ تھی لیکن اس کو مشہور کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو ایسے لگے کہ یہ حکومت اب مریم نواز صاحبہ کو نیپ کے سلسلے میں لانا چاہتی ہے اس طرح کی کچھ اور خبریں بھی ہیں میں آپ کو انشاءاللہ گائے بگائے وہ بتاتا رہوں گا اب کوشش کریں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ خبریں بتائیں جو کے لیٹسٹ ہوں اور جن کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ فتنہ فساد پھیل سکتا ہو اور اسی فیک نیوز فیکٹس جو رپورٹ ہوگی اس میں انشاءاللہ ہمیں ذکر کریں گے اور جب زیادہ پریشر ہوگا تو جو لوگی ٹویٹ کرتے ہیں ان سے بات بھی ضرور کریں گے اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور ہمیں فیک نیوز کے مطلق جو بھی ہو آپ ضرور میں الیٹ بھی کرتے جائیں آپ کا بہت بہت شکریہ